السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک اور خوش باش ہوں گے اور اپنا بہت سارا حیال رکھ رہے ہوں گے اچھا آج میں جس کریم کا ریویو شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ وہ ہے بائیو فیٹ کی سکین لائٹننگ کریم اچھا یہ کریم جو ہے وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کریم کے ریزرٹس نہیں مل رہے تو آج کس ویڈیو میں میں اسی ٹاپک پر بات کروں گی کہ کن لوگوں کو اس کے ریزرٹس بلکل بھی نہیں ملیں گے چاہے وہ یوز کرتے بھی رہے پھر بھی ان کو ریزرٹس نہیں ملیں گے آپ کو اس کریم کو کس طرحے سے یوز کرنا چاہیے تو آپ کو اس کے اچھے ریزرٹس ملیں گے اور کس حد تک جو ہے وہ آپ کے فیس کو یہ کلین کرتی ہے نیٹ کرتی ہے جو بھی آپ کے مائنڈ میں کوششن ہے انشاءاللہ آج کس ویڈیو میں سب کی آپ کو جواب مل جائیں گے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چینل کو ضرور سسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں لگی بھی بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیا کریں تاکہ فیوچر میں جب بھی میں نیو ویڈیو پوزٹ کروں آپ تک نوٹیفکیشن بھی پہنچ جائے تو چلیے جناب سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ایسا جناب بیسیکلی جو بائیو فیٹ کریم ہے یہ ایک میڈیکیٹڈ کریم ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی سکن لائٹننگ کریم دے دیں یا آپ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ایکنی ہو رہی ہے بہت زیادہ تو اس کے نشانات کو ہتم کرنے کے لئے کوئی کریم دے دیں یا پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں چھائیوں کے لئے کوئی کریم دے دیں تو اسی صورت میں ہی ڈاکٹرز آپ کو زیادہ تر یہ کریم بائیو فیٹ جو ہے وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ یہ یوز کریں اور پھر ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کے ریزلٹس نہیں ملے اور ہمیں وائٹننگ نہیں ملی ہم نے تو وائٹننگ کے لئے کریم چاہیے تھی اور بلا بلا بہت کچھ تو سب سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ ایک میڈیکیٹڈ کریم ہے اور یہ آپ کو کسی میڈیکل سٹور سے اچھے میڈیکل سٹور سے ہی ملے گی جگہ جگہ آویلیبل یہ کریم نہیں ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی سی مشکت کر کے آپ کو یہ ڈھونی پڑے گی اور کسی اچھے سے میڈیکل سٹور پہ آپ جا کے ان سے یہ کریم لے سکتے ہیں اچھا پرائس کے اگر بات کریں تو یہ آپ کو 1000 رویس کے اندر اندر مل جائے گی اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر 30 ایمل آپ کو مل جائے گی اتنی چھوٹی سی ٹیوب بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو کم از کم آپ کے 20-25 دن تو آرام سے نکل جائیں گے اگر آپ تھوڑی سی زیادہ کوانٹی میں بھی یوز کرتے ہیں تو اگر آپ تھوڑی سی کم کوانٹی میں یوز کرتے ہیں تو آپ کا آرام سے پورا ماجو ہے وہ نکل جائے گا اچھا اس کو سم ٹائم بہت سے لوگوں کو میں نے ایسا دیکھا ہے وہ بہت زیادہ پروڈکٹ یوز کر دیتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا وہ صرف پروڈکٹ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ اپلائے بھی کرتے ہیں تو اگر آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے تو آپ نے مٹر کے دانے کی جتنا لینی ہے کریم حل کسی اور اس کو اپنے پورے فیس پہ اپلائے کر لینی ہے اچھا ایک چیز میں یہاں پہ میں اور کلیر کرتی چلوں یہ کوئی آئی کریم نہیں ہے اس لیے یہ آنکھوں کے نیچے سے ڈارک سرکس جو ہیں ان کو ہتم نہیں کرے گی ہمیں اس کے ریزرٹس کیوں نہیں ملتے اکثر لوگ کہتے ہیں اچھا یہاں پہ میں ایک پچھر اٹیچ کر رہی ہوں اگر تو آپ اس سکریم کو یہ سوچ کے حرید رہے ہیں کہ آپ کو یہ اس قسم کا ریزرٹ دے گی یا اتنا چٹا گورا کر دے گی تو اس سکریم اس نوٹ فور یو یہ اتنا اتنے اچھے ریزرٹس نہیں دے گی آپ کو ٹھیک ہے اور دوسری چیز کہ کس حد تک آپ کو جو آنا وائٹ کرے گی تو میں یہاں پہ بھی ایک پچھر اٹیچ کر دیتی ہوں یہ آپ کو اتنی ہی وائٹنگ دے گی آپ کے فیس کو ایک سے دو ٹون آگے لے کے جائے گی آپ کو چٹا گورا نہیں بنائے گی بسیکلی ہم لوگ مائنڈ ہی یہ سیٹ کر لیتے ہیں کہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ لائٹنگ کریم تو اس نے ہمیں بہت زیادہ چٹا گورا کر دینا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ آپ کو صرف ایک سے دو ٹون آگے آپ کی سکن کو لے کے جائے گی بہت زیادہ فیڈ نہیں کرے گی تیسری یہ چیز کہ اس کو آپ کو کیسے یوز کرنا چاہیے تو آپ کو ریزلٹس اچھے ملیں گے آپ اس کو رات میں یوز کریں ایک اور مین چیز جو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنی سکن کو کسی چیز کا عادی مت بنائیں جو بھی آپ پرڈکٹ یوز کر رہے ہیں اس کو آپ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن استعمال کریں اس سے آپ کی سکن کو عادی بھی آپ کی سکن جو ہے فیس جو ہے وہ عادی بھی نہیں ہوگا پرڈکٹ کا اور آپ کی سکن بھی اچھی رہی گی سے اور میں ہمیشہ یہ بھی کہتی ہوں کہ نائٹ کریم ضرور ہونی چاہیے آپ کی روٹین کے اندر آپ کی سکن کے روٹین کے اندر نائٹ کریم بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن اچھی نائٹ کریم استعمال کریں لوکلی آویلیبل جو کریمز ہوتی ہیں وہ مت یوز کیا کریں وہ سکن کا بہت زیادہ بیڑا گرہ کرتی ہیں تو گولڈن پر وغیرہ سے تو یہ بہت زیادہ بہتر کریم ہے اور بہت اچھی کریم ہے تو اسی لیے وہ کریم اگر آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو چھوڑ کے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو اتنی ہی وائٹننگ دیں گی وہ آپ کو وائٹننگ تو دے دیتی ہیں لیکن آپ کی سکن کو اتنا بیڑا گرہ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا کس حد تک وہ آپ کی سکن کو ڈیمیج کر دیتی ہیں اچھا تو میں نے وائٹننگ بھی بتا دی اور دوسرا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ کس حد تک ایکنی کو کنٹرول کرتی ہے کیونکہ اس کو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایکنی کو کنٹرول کرے گی اچھا یہ کریم یہ آپ کی ایکنی کنٹرول نہیں کرے گی ہاں ایکنی سے بننے والے جو نشانات ہوتے ہیں جو ہمارے فیس پہ دانوں کے نشان ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں ہاں ان کو یہ کافی حد تک کم کر دیتے ہیں اگر آپ اس کو ریگولر یوز کرتے ہیں تو یہ بالکل ہتم کر دے گا آپ کے فیس سے دانوں وغیرہ کے نشانات جو ہیں ہاں چھائیوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے اگر آپ اس کو ریگولر یوز کرتے ہیں تو چھائیاں بھی آپ کی ہتم ہو جائیں گی فیس سے اور سکن ٹائٹنگ اگر آپ بات کریں تو سکن ٹائٹنگ مجھے نہیں لگتا اس طرح اس کریم سے ملتی ہے سکن ٹائٹنگ کچھ تو آپ کو بس یہ اتنا ہی کام کرے گی جو میں نے بتا دی ہے باقی اس کے انگریڈینٹس پیچھے مینچن ہے آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں کوئی ایسا ہامفل انگریڈینٹ اس میں یوز نہیں ہوا جس سے مجھے لگے کہ سکن کو جو ہے وہ ڈیمیج کرے گا یا سکن کے لیے اچھا نہیں ہے تو اس کو اس طرح سے آپ نے کھول کے اپلائے کرنا ہے میں آپ کو چکروا دیتی ہوں کھول کے یہ دیکھیں بلکل کہلیں آف وائٹ فارم میں کچھ کلر میں ہے ایسے کر کے اور ہلکی سی آپ نے اتنی ہی لینی ہے اور اتنی سی لے کے آپ نے اپنے پورے فیس پہ اپلائے کر لینی ہے ٹھیک ہو گیا باقی یوز کرنے پہ اپلائے کرنے پہ ٹوٹلی نون گریسی ہے فوراں سے سکن میں اچھے سے ابزولو ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی سمیل جو ہے وہ ٹو گوڈ بہت اچھی خوشبو ہے اس کی اور آپ اس کو اپنے نیک پہ لگائیں اپنے پورے فیس پہ لگائیں اور لگا کے سو جائیں اور صبح اٹھتے ہی مود ہو لیں اور مود ہونے کے بعد صبح آپ نے سن بلوک ضرور یوز کرنا ہے اگر آپ کوئی بھی نائٹ کریم یوز کرتے ہیں تو نائٹ کریم یوز کرنے کے بعد آپ کا کہلیں کہ فرض بنتا ہے کہ آپ دن میں سب سے پہلے اٹھ کے سن بلوک ضرور یوز کریں کیونکہ یہ کریم جو ہوتی ہیں ہم لوگ جب نائٹ میں جو کریم یوز کرتے ہیں اس کے سائی ڈیفکٹ کافی زیادہ ہوتے ہیں سائی ڈیفکٹ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہم جب صبح اٹھ کے سن بلوک نہیں لگاتے تو جو ہمیں رات میں ریزرٹ سی کریم آپ کو کس حد تک بینیفٹ دے رہی ہے اچھا جن کے سکین جو ہے وہ ٹو مچ سینسیٹیو ہے ٹو مچ سینسیٹیو ان کے لیے یہ کریم نہیں ہے وہ پھر میں یہی کہوں گے کہ وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر ہی اس کریم کو استعمال کریں باقی اور کوئی بھی اس کریم سے ریلیٹی کوسچن آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ مجھے کومنٹس میں بول سکتے ہیں اپنی طرف سے میں نے ہر چیز جو ہے وہ آپ کو بتانے کی پوری کوشش کی ہے تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو اگر اچھے لگی تو لائک کر دیجئے گا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ